موسیقی 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 letter نکلوایا ہے یہ کسی official society management کی طرف سے مجھے بھی confirm نہیں ہے یہ باقی چیزیں confirm نہیں ہے but یہ letter جو ہے یہ national highway authority کا جو director maintenance کو letter لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے ہے اب اس میں چیز mention ہے director maintenance کے حوالے سے national highway authority کی subject میں where request of issuance of NOC no objection certificate for construction of interchange to lahore smart city at lahore eastern bypass یعنی lahore eastern bypass پہ lahore smart city کا interchange ہے اس کے NOC کے لیے permission دی جائے تاکہ lahore smart city کی management اپنا ذاتی interchange lahore eastern bypass جیزے عام الفاظ میں lahore ring road بھی کہا جاتا ہے جو directly connected ہے with lahore اسلامباد motorway lahore m2 motorway اس کے ساتھ connected ہے اور lahore salcode motorway m14 کے ساتھ m11 کے ساتھ بھی connected ہے in any case دونوں motorway کے ساتھ جو interchange ہے وہ directly relate کرے گا lahore eastern bypass کا تو اس کے approval کے جو letter ہے وہ آپ کو میں مزید details پڑھتا ہوں find and close here with copy of director revenue row letter number nhs slash rev dash row slash 2021 slash 70 dated 11 november 2021 regarding subject cited above the further necessary action please اور اس پہ جو signature ہیں وہ ہیں محمد عمران خان project director LEBP یعنی lahore eastern bypass جو LEBP lahore eastern bypass کے director ہیں انہوں نے اس پہ approve کیا ہو اس کا اور اس کا آنے والے دنوں میں ظاہر سی بات ہے society اب اس کو publicly out نہیں کرے گا society صرف چیزیں تاب out کرتی ہے جیسے اسلامباد کا approval ہو چکا ہے letter آ چکا ہے لیکن society نے اس کو publicly out نہیں کیا ابھی i don't know society کی اس بات پہ holding رکھتی ہے اس چیز کی اور society اس چیز کو عام public سے شیئر کیوں نہیں کرتی حالانکہ member سے شیئر کریں گے تو member کو اس بات ہی خوشی ہوگی جن میمران کی investment ہے لیکن society ایسی چیزوں سے i don't know کیوں وہ وائٹ کرتی ہے تو یہ اس وقت جو چیزیں ہیں وہ کچھ یوں status ہے کہ لاہور سمارٹ ریڈی کا انٹرچینج کے لیے لاہور eastern bypass پہ apply کیا جا چکے اور اس کا لاہور eastern bypass کی طرف سے جو اس کے ڈائریکٹر ہیں محمد عمران خان انہوں نے اس signature کر کے آکر proceed بھی کر دیا ہے یعنی اب جو ball ہے وہ national highway authority کے court میں یعنی کہ وہ اس کی construction کے حوالے سے جو بائی لاؤز ہوتے ہیں جو پوری میٹنگز ہوتی ہیں جیسے اسلامباد میں capital smartity کے انٹرچینج کے لیے پورا process complete ہوا تھا process کا کام یوں کچھ ہوتا ہے start کے process میں پہلے آپ apply کرتے ہیں apply کرنے کے بعد آپ land procure کرتے ہیں جیسے اسلامباد کی زمین ہے 486 کنال اور 16 مرلے جو وہ زمین ہے وہ national highway authority کے نام پہ کروای جاتی ہے جو انٹرچینج کی زمین ہے اس کے بعد پھر انٹرچینج کی construction start کی جاتی ہے تو same goes for لاہور smart city لاہور smart city نے لاہور eastern bypass پہ اپنا انٹرچینج apply کر دی ہے اور اپنا انٹرچینج apply کرنے کے بعد اس پہ جو construction ہے most probably وہ بھی اگلے سال کے شروع میں یا اس سال کے میڈ میں 2022 آگیا اس سال کے میڈ میں یا تھرڈ quarter میں شروع ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس investment ہے جیسے میں نے ویڈیو کے startم بات کی تھی کہ اگر آپ کی لاہور smart city میں investment ہے تو اس کو hold کریں اور اگر آپ کے پاس reserve cash موجود ہے تو لاہور smart city میں try کریں گے مزید جتنی procurement کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی category کے plots ہوں وہ residential ہوں وہ commercial ہوں وہ کوئی بھی category کے plots ہوں تو آپ لازمی procurement کریں old rates پہ rate revise ہونے سے پہلے تاکہ آپ کو اپنی investment maximum benefit مل سکے یہ جو چیزیں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہ on record ہے اور یہ letter کی منہ date انہچہ کی stem کے ساتھ جو proper letter number میں نے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیا ہے کوئی بھی individual چاہے تو اس کو اپنی on پر verify کر سکے یہ ایک بار تھا اگر آپ اس کو as soon as possible چاہیں تو اپنی investment کو آگے proceed کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو maximum benefit حاصل ہو سکے short time میں so where's this was it from today اگر آپ کو لاہور سمارٹ انیا capital سمارٹ انیا و booking کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے ہو یا transfer کے حوالے سے تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو چیلے گئے تو please do like comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مد بھولیں